ریپبلکن پارٹی کے لیے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل سرے فیرست امیدوار میٹ رومنی اپنے حامیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کتنا پسند کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار یہاں کے ووٹروں کی خواہش کے مطابق ان کے درمیان آ کر بات کریں رومنی ایسا ہی کر رہے ہیں ہر چار سال بعد ریاست نیو ہیمشر میں صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے امیدوار اور نیوز میڈیا جمع ہوتے ہیں یونیورسٹی اف نیو ہیمشر کے سروے کے مطابق اکتالیس فیصد لوگ میٹ رومنی کی جبکہ سترہ فیصد رون پول کی حمایت کر رہے ہیں اور گیارہ فیصد پسندیدگی کے ساتھ آئیوہ میں دوسری پوزیشن پر آنے والے ریک سینٹورم جان ہنٹسپین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں ریک سینٹورم ایک پارکنگ لوٹ میں جا کر ان لوگوں کو متاثر کرنے میں کافی کامیاب ہوئے جنہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اور جو کسی نئے امیدوار کو سننا چاہتے تھے کریک گیلنٹ اپنی بیوی اور بیٹے کو سینٹورم کی ریلی میں لے کر آئے اور جانتے ہیں کہ نیو ہیمشر کے ووٹروں کو امیدواروں کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے ہمیں کافی زیادہ لوگوں میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے ہماری ان لوگوں سے آمنے سامنے مراقعات ہوتی ہے ہم ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں ٹام فرانک ایک سینئر امریکی صحافی ہیں اور انیس سو اڑسٹھ سے امریکی انتخابات کی کوریج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیو ہیمشر کے ووٹر چاہتے ہیں کہ ان سے مخاطب ہوا جائے آئیوہ اور نیو ہیمشر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آ کر ان سے ووٹ مانگا جائے وہ توقع کرتے ہیں کہ امیدوار ہر کمیونٹی میں جائے جوڈی اور مائیکل لوپاکی پینسلوینیا سے نیو ہیمشر آئے ہیں تاکہ وہ مٹ رامنی کو ایکشن میں دیکھ سکیں ریاست نیو ہیمشر میں ایسے ووٹروں کی تعداد ایک تہائی ہے جنہوں نے کسی ایک امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا مبسرین کے مطابق ریک سینٹورم کو نیو ہیمشر میں بہتر پوزیشن لینا ہوگی تاکہ وہ آئیوہ کا مومنٹم برقرار رکھ سکے اور اس کے ساتھ ساؤتھ کیرولائنہ جائیں جہاں نیو ہیمشر کے مقابلے میں ووٹر زیادہ قدامت پسند خیالات رکھتے ہیں محمد عاطف اردو وی او اے واشنگٹن